موسیقی ہلو بچوں کیا حال جال آپ کے کیسے ہیں آپ پچھلی کلاس میں میں نے آپ کے بکلیڈ کا کوشنبر 8A انڈ کرائے تھا اور کہا تھا کہ اس کے آگے کی باتیں میں کراؤں گا لیکن مجھے وشوات سے کہ آپ لوگوں نے ایک دو کوشن ٹرائے کیا ہوگا اور وہ کوشن بن بھی گئے ہوں گے پھر بھی میں آج آپ کی کلاس 8B سے شروع کرتا ہوں اور ہم لوگوں نے آج پریکٹس کوشن کرنا مرے بچے کونسپ کچھ بچا نہیں ہے جتنے زیادہ پریکٹس ہوگے اتنی زیادہ ہمارے ہاتھ بیٹھیں گے کونسپ کلیر ہوئیں گے آونا ایک بار 8B چیک کرتے ہیں جلدی سا بک میں نکالیں گے 8B اور سٹارٹ کریں گے میرے ساتھ آپ یہاں پہ 8B میں تھوڑا سا اس کو نہیں چیک کرلوں میرے لیپٹوپ ہے مطلب میری بک جس سے میں ساری بات آپ کو بتاتا ہوں تو آپ پڑھیں گے 8B میں کیا بتا رہا ہے Extract of the Trilwells as on 31st March 2018 آپ کو دے رہا ہے جس میں ڈیٹر سے 60,000 کا کہتا ہے including Mohan for dishonored of bill of 1,000 کوئی Mohan تھا جس سے ہم نے جس سے ہم نے بی آر ریسیب کیا تھا اب وہ bill dishonored ہو گیا بارے بچے تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے bill کو کم کر کے ڈیٹرز کو بڑھا دیا ہے اور وہ already آپ کے ڈیٹرز سے ملا ہوئے یعنی کہ 60,000 میں Mohan کا جو amount ہے وہ 1,000 کا amount ہے پھر کہتا ہے بیڈٹس جو آپ کے Trilwells میں یعنی کہ ابھی تک جو ہو چکے وہ 3,000 ہے نیچے کہتا ہے کہ half of Mohan bill آپ کا e-recoverable ہے e-recoverable کا مطلب وہ پیسہ اب آپ کو recover نہیں ہوگا مطلب وہ پیسہ ڈوب جائے گا اور create a provision for 5% on debtors debtors پہ آپ کو 5% کا provision create کرنا ہے تو میں شروع کرتا ہوں 8 کا بھی آپ کا آپ یہ کام کیجئے 8 کے بھی کے لیے آپ یہاں پہ میرے ساتھ چھوٹا سا برائیں گے profit and loss account profit and loss account یہ آپ کو بتانا ہے اس کا کیا posting ہوگا اس کے اندر میں تو چھوٹا سا ہی کوئی زیادہ بڑا ہے نہیں ہمارے پاس پہلے سے کوئی provision کا balance بھی نہیں دیا ہوا ہے تو ہم directly بنا لیں گے اور یہ ہمارا balance sheet آپ کا تو اس کے اندر کی postings جو ہوں گی وہ ہمیں بتانا ہے debtors جو ہمارے trial balance میں amount دیا ہوا ہے debtors آپ کا وہ کتنا بتا رہا ہے 60,000 میں یہاں لکھ دیتا ہوں یہ 60,000 کا amount ہے اور بچھے جو آپ کے پاس trial balance میں baddates بتا رہا وہ 3,000 ہے یعنی کہ آپ کا 2 baddates ہمارے پاس baddates جو پہلے سے ہو چکا ہے وہ کہتا ہے کہ 3,000 کا amount آپ کا 3,000 کا نیچے کہتا point 1 میں کہ half of mohan bill e-recoverable ہے مطلب جو اس debtors میں 1,000 mohan ملا ہوا ہے اس میں سے آدھا نہیں ملے گا ڈوب گیا مطلب baddates آپ کا ہو گیا تو ہمیں کیا کرنا ہے 60,000 میں baddates کا جو amount آپ کا ہو گیا یعنی کہ further baddates وہ کتنا ہو گیا 500 آپ اس کو further baddates دیکھ دینا 500 کا amount اور اس میں ہم لوگ further baddates کو add کریں گے further baddates اور یہ further baddates آپ کا کتنا ہو گیا 500 کا amount یہ amount چلا گیا 3500 کا 3500 کا تو debtors جو ہمارے پاس یہاں پہ بچ گئے آپ کا کتنا ہو گیا 59,500 ka amount 59,500 ka amount ڈکل کے آ گیا اس کے آگے check کریں گے کہ point number 2 میں کیا بولتا ہے point number 2 پڑھیں گا آپ یہاں پہ point number 2 دیکھو کیا بتا رہا آپ کہتا ہے کہ create a provision for 5% on debtors جو کو دھیان دینے والی بات ہے یہاں پہ کہ ہمیں جو provision بنانا ہے یعنی کہ آپ یہاں لکھیں گے to provision for doubtful debt doubtful debt پر بچھے یہ debtors پہ جو doubt آپ کا بتا رہا وہ کتنے percent کا 5% یہ جو 5% کا آپ provision جو بناوگے بہت دھیان سے میری بات سننا وہ 59,500 پہ بنانے کے بجائے بچھے وہ 59,000 پہ بنے گا 59,000 پہ سر ایسا کیوں میں آپ کو یہاں پہ note سمجھا دیتا ہوں note جو آپ کے لئے میں دے رہا ہوں یہ دکھو total جو ہمارے پاس debtors ہیں total total جو ہمارے پاس debtors ہیں وہ آپ کا 60,000 کا ہے پہ بچھے 60,000 میں وہ آدمی کیا نام تھا اس کا جی کیا نام تھا موہن اس میں سے موہن جو آپ کا ہے وہ 1,000 کا ہے اور آپ کا جو ادھر debtors ہے ادھر آپ کا 59,000 کا ہے گوھر کرنے والی بات ہے کہ موہن سے کہتا ہے کہ جو debtors ہو گیا مطلب جو نہیں ملے گا جو 100% sure ہو گیا کہ جو پیسہ نہیں ملے گا وہ 500 ہے جس ہم کیا نام سے ڈوب گیا یعنی کہ 500 ہمیں ملے گا یہ sure ہے اور جو آپ provision براتے ہو نام doubtful debtors کو پر میں ہمیں ان پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا ان سے اتنا پیسہ نہیں ملے گا ان پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ڈاؤٹ آپ کا جو ہے اپ سب اس پہ کریٹ کیا جائے گا یعنی کہ 59 thousand کا 5 پر سنٹ جو اماؤن کتنا آپ کا آگے جرہ بتائیے ہمیں ہم بنائرے provision for doubtful debt یعنی کہ اس debt debt یعنی کہ اس debtors کو ہم پتا کر رہے جن پہ ڈاؤٹ ہے کہ پیسہ ڈوب جائے گا ان پہ تو میرے 59 thousand کا اگر ہم 5 پر سنٹ کا provision یہ 29 50 کا amount نکل کے آئے گا اور ہمیں کیا کرنا یہاں پہ 29 50 کا آپ بنائیں گے provision اس provision کو یہاں لکھو چاہے یہاں سے less کرتے ہو دکھاؤ meaning same provision for doubtful debt کتنا amount آپ کا ہو گیا 29 50 اور یہ amount آپ کا باہر کتنا چلا گیا جی ہم نے 59 thousand five minutes سے منس کیا تو amount آپ کا 56 thousand five fifty amount اگر کوئی کہہ دے کہ آپ اس کا account بھی بنا دو یعنی کہ آپ بنا دو debtors account تو بنا دینا کون سی بڑی بات ہے اگر کوئی کہتا کہ آپ بنا دو debtors account آپ بنا دو bad debts account bad debts account آپ بنا دو bad debts account اور آپ بنا دو یہاں پہ آپ کے پاس provision for doubtful debts account تو ہم وہ بھی account بنا سکتے ہیں کچھ بھی یہاں پہ دکت نہیں ہے آپ جب بتا دو مجھے کہ debtors جو آپ کے پاس وہ trial ویلنس میں two balance ویڈی کتنے کے ہیں سر trial ویلنس میں 60,000 کے ہیں اچھا بتاؤ trial ویلنس میں جو bad debts آپ کا ہو چکا ہے اس کا balance کتنا ہے 3,000 اچھا trial ویلنس میں پہلے سے پرویجن ہے کیا نہیں سر اگر trial ویلنس ہونی تو بہت آسانی سے کام کریں گے ایک کام کرو جو پیسہ 500 ڈوب گیا پہلے اس کی entry کر دو یعنی buy bad debts یہ آپ اس میں 500 اور ڈوب گیا اور bad debts میں کیا بولیں two data account two data account کتنا 500 amount بچے کیونکہ ہم پرویجن پہلے سے maintain نہیں کر رہے تو آپ 60,000 میں 5 آپ کا دوب گیا تو یہاں پہ data جو ہمارے پاس بچ گیا وہ 59,500 ٹھیک ہے نا اور bad debts جو آپ کا total ہو گیا 3500 اس 3500 کو ہم directly کھا transfer کر دیں گے تو by profit and loss account by profit and loss account اگر ہم provision پہلے سے maintain نہیں کر رہے تو ہم لوگ کیا کریں بیلنس نگ فگر یہ directly ہم profit loss میں transfer کر دیں گے جو یہ amount آپ کو دیکھ رہا ہے اور provision تو پہلے سے کچھ ہے نہیں اس سال کے end میں جو two balance CD آپ provision بنا کے رکھنا ہے نیو والا 2950 ہے 2950 ہم لوگ کہاں سے نکال لیں ہمارے پاس account بنایا گیا اگر provision کا opening balance یعنی پچھلے سال کے balance دیا رہا تھا تو ہم اس کو provision میں address کرتے پھر کام پورا کرتے سر ایک باب بتاؤ کہ اگر مال لو پچھلے سال سے provision کا balance نہیں آرہ ہے اور اگر ہم لوگوں نے یہاں پہ buy profit loss کیا تو کیا غلط ہو جائے گا نہیں بچے وہ بھی ٹھیک ہو گا کوئی دکھت ہو رہی ہے لیکن generally کیا کرتے ہیں لوگ کہ اگر مال لو ہمارے پاس provision کا opening balance پچھلے سال سے نہیں آرہا ہے تو ہم لوگ اس benefits کو directly profit loss میں transfer کر دیتے ہیں اگر آپ نے جو ہم پہلے سے کرتے آرہے ہیں کہ buy provision لے کر آئیں گے اور پھر دونوں مل کے اکٹھا profit loss سے نکال لیں گے تو ابھی آپ کا غلط نہیں 9th question میں آجا وہ بھی تھوڑا سا دیکھ لو provision کو لے کر ہی کچھ points آپ کے پاس اور ہیں ہم ان کو سمجھ کے پھر question کو آگے بڑھاتے 9th question کو چیک for discount at the rate of 2% on debtor صاحب کا ٹھیک ہے provision for discount کے بات اٹھ رہی ہے during the year کہتا ہے ended on 31st March 2018 actual amount of discount allowed آپ کہتا ہے 400 ہے اور debtor کہتا ہے کہ ان میں آپ کا 30 thousand کا amount ہے and it was decided to create a provision for discount at the rate of 2% pass entries and prepared discount allowed account and provision for discount for both years میں کام کرتا ہوں ان باتوں کو پہلے میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤ یہ دیکھئے کوشن میں کہتا ہے کہ یہ رہا آپ کا 31st March 2017 اور ایک سال جو انڈ ہو رہا ہے دو ورش کی کہانی ہے کہتا کہ dators جو آپ کے یہاں تھے dators جو آپ کے پاس یہاں پہ ہے وہ amount کہتا ہے کہ 40,000 amount on that date آج it was decided to create a provision for discount کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو provision for discount discount doubtful debts نہیں provision for discount کہتا ہے 2% کا آپ کو maintain کرنا ہے ٹھیک ہے ہم کر لیں گے during the year ending on 31st mowash 2018 مطلب یہ year current year میں کہتا ہے کہ اس سال کیا ہوا کہ discount جو allowed ہے اس سال جو ہم to allowed کر دیا پورے ورش میں discount allowed وہ amount کہتا ہے 400 amount ہے 400 discount allowed کیا end میں کہتا ہے کہ دوبارہ جو آپ کے پاس data ہے 30,000 amount اور کہتا ہے آپ کو provision بنانا ہے یعنی provision for doubtful debt provision for discount provision for discount جو آپ کو maintain کر نا وہ 2% کا ہے وہ کہتا بتا دو کہ ایک تو آپ یہاں پہ enter پاس کریں گے اور آپ discount allowed account and provision for discount account دو account بول دو discount allowed account اور دوسرا provision for discount allowed آپ کو maintain کر دو ورش وں کا ٹھیک ہے دیکھو میں اگر میں 2017 کی بات کروں تو discount discount allowed allowed account میں اگر آپ کے لئے بنا دوں دو ورشوں کا تو میں تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں کیونکہ دو ورشوں کی accounting کرنا یہاں پہ ایسے اتتے بڑے کی requirement ہے نہیں 8 سے 10 کافی ہے اور ایک کر رہا ہے وو provision for discount account provision for discount account دہا دیجے وہ ہم سے debtors account نہیں پوچھ رہا ہے اور نہ پوچھے لئے بہت ساری بات 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 کی debtors کیسے بڑھے کیسے گھٹے بس 2 account کی بات کرتا ہے میں پہلے آپ کا 31st March 2017 کی بات کر لوں کوئی discount allowed نہیں کیا گیا کوئی discount نہیں تو پچھے اس میں پہلے ورش میں کوئی بھی entry نہیں ہوگی یہ account ایسے close ہوگی کوئی discount ہے ہی نہیں ہاں ہمیں provision بنانا ہے تو ہم provision for discount میں کیا بولیں گے جی یہ entry کر رہے ہم 31st March 2017 کو by profit and loss account کیونکہ profit and loss account سے ہی ہم provision بناتے ہیں کتنا یہاں کوئی آپ کا doubtful debt تو ہے نہیں تو debtors جو ہمارے پاس end میں 40 thousand اس ہی کو good debtors مانا جائے گا اور اس کا two percent یعنی کہ 800 روپیز کا amount آپ نہیں لکھا تو 800 کا آپ نے کیا کیا profit سے نکال کا provision for discount بنایا اس میں کوئی doubt آپ کو نہیں سر تو 800 روپیز کا provision بن گیا اب ہم کیا کریں گے یہ amount آپ کا اس سال کے end میں 31 March 2017 کو یہ رہ گیا two balance cd یعنی 800 کا ہم نے provision for discount بنا کر رکھ لیا اگلے سال کچھ discount ہوگا تو اس کا adjustment کرنے کے لیے یہ دو ورشوں کی کہانی ہے تو ہم اس کو یہاں پہ کٹھا کر دکھا رہے پھر بچے اگلے سال میں اگلے سال کے starting میں discount allowed تو کچھ نہیں ہے لیکن ہاں first four 2017 کو buy balance bd ہم نے جو پچھلے سال estimate لگایا تھا وہ 800 یہاں آگیا یہ وہی amount ہے جو ابھی تک trial ویلز میں ہوا کرتا تھا میرے بچے trial ویلز میں پھر یہاں trial ویلز دیا نہیں ہے تو وہ پچھلے سال کے ویلز آپ کا یہاں پہ آگیا پھر ہم لوگوں نے کیا کرن تیر میں discount allowed کیا یہاں تو جب بتاؤ discount allowed کرنے کی entry کیا ہوتی ہے entry ہوتی discount account discount account debited to daters account ہم daters کو ہی تو discount دیتے ہیں چار سو روپے کا چار سو روپے کا تو discount account میں ہم کیا بولیں گے to daters account یہ ہم لوگوں نے پہلے practice کیا ہو ہے کوئی نیا چیز آپ کے لئے نہیں ہے to daters account اور سال کے end میں ہم لوگ ہے تو وہیں سے ڈس کرتے ہیں 400 روپے کا amount یہ ہمارا کیا ہوا یہ پہ closed ہو گیا اس میں buy provision تو provision میں سال کے end میں 31st March 2018 کو to discount allowed account to discount allowed to discount account کچھ بھی لکھ سکتے ہو 400 روپیج کا amount یہ پہ بچھے buy provision اس کا debit اس کا debit میں آ جائے گا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے سال کے end میں یعنی کہ 31st March کو 31st March 2018 کو آپ یہاں پہ 2 bell CD یعنی کہ ہمیں 30,000 کا 2% 30,000 کا 2% ہمیں یہاں پہ maintain کر کے رکھنا ہے یعنی 600 روپیج کا amount تو بڑی simple چاہیے پروویجن میں 800 پچھلی بار سے آ رہا ہے یعنی کہ اس سال 31st March 2018 کو بائی پروفیٹ این لوس اکاؤنٹ سے ہم لوگ نے اور 200 روپے نکالا ہوگا بیلنس انگ فگر اور ایک 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 بچے اس طریقے اس اکاؤنٹ بنا وہ انٹریز بھی آپ سے کوشن پوچھ رہا ہے کہ انٹریز بھی کر کے دکھا دو تو کیا جاتا ہے دیکھو نا میں انٹریز دکھا رہا ہوں یہاں پہ انہی کو انٹریز میں کنورٹ کر رہا ہوں جنرل انٹریز پہلے وہ انٹری کرتے جو یہ چار سورپے کیا تھا اچھ سوری فرس ایر محف کیجئے فرس ایر میں کوئی انٹری نہیں ہوا فرس ایر میں پروفی لوس سے پرویزن جو بنائے اس کی انٹری کریں گے تو آپ کا پروفی لوس اکاؤنٹ ڈیبیٹیڈ پروفی لوس اکاؤنٹ ڈیبیٹیڈ and two آپ یہاں بولیں گے پرویزن فور ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ پرویزن فور ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ کتنا مانٹ ہو گیا 800 and 800 ک ٹھیک نا یہ 31st مارچ 2017 کی انٹری ہو گئی اب آئی جنہ 31st مارچ 2018 کی انٹری میں دیکھاؤ یعنی کہ کرن ٹیر میں ایک تو ڈسکاؤنٹ allowed کیا گیا تو میرے بچے ڈسکاؤنٹ ڈیویڈ کیجئے یا ڈسکاؤنٹ allowed ڈیویڈ کیجئے دونوں کا میننگ سیم ہوتا ہے 402 ڈیٹر 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 ہم نے ڈیٹر کو چار سو روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دیا اچھا ایک چھوٹی سی 31st مارچ کو نہیں بچے ڈیورنگ ڈیئر ہوا ہوگا ڈیورنگ ڈیئر 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 ڈیڈ 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 ڈیویڈ 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 یہ تو سال کے بیش میں انٹری ہوگی سال کے بیش میں تو ہم نے وہ کر دیا پھر اس کے بعد کیا کریں گے سال کے انٹ میں ہم لوگوں نے پرویجن بنانا ہے تو پرویجن بنانے کے انٹری کریں گے آپ یہاں پہ جرح بتاؤ کہ ایک تو آپ کا ڈیسکاؤن جو تھا یہ چار سو روپے جو ہم نے یہاں پہ الاؤ کیا اس ڈیسکاؤن کو ہم نے کہا ایڈس کیا پرویجن میں تو اب میں 31 مارچ 2018 کے انٹری یہ سال کے بیچ میں ہوا ہوگا اب انڈ میں دیکھو کیا کریں گے ایک تو آپ کا پرویجن فور ڈسکاؤن پرویجن فور ڈسکاؤن سے ہم نے اس کا ایڈسمن کیا اکاؤن ڈیبیٹ اینڈ ٹو آپ نے یہاں کیا بولا جی پرویجن سیڈس کر لیا اس کے بار دیجئے آپ کا 31 مارچ 2018 کو اور اینڈ کیا کیا ہم نے پرویجن سے 200 نکالا ہے تو پرویجن لوس اکاؤن ڈیبیٹ پرویجن لوس اکاؤن ڈیبیٹ اینڈ تو آپ نے بولا پرویجن فور ڈسکاؤن کتنے کے اینٹری آپ کیوں گے یہاں پہ 200 اور اس طریقے سے اینٹری کمپلیٹ دھانجے اینٹری جو بن رہا ہے وہ ایک اینٹری بند پرویجن لوس اینٹری کمپلیٹ پھر آپ نے پرویجن پہلے ڈسکاؤن ڈیسکاؤن 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 پرویجن میں ٹرانس کیا اینٹری فٹلوں سے 200 روپے نکالنے کا وہ ہو گیا تاکہ انڈ کا ویلنس اتنا نکل گیا تو جو ہم لیجر بناتے اسی کو تو انٹری میں کنورٹ کرتے ہیں یہاں کوئی تو میں اس کو مٹا دوں اور ٹرانس پر انٹری کرتا ہوں یہ سارے پریکٹریس کوشن ہیں ایک بھی پوئنٹ آپ کو یہاں پر ایسا نہیں ملے گا جو آپ نے پہلے سے کونسیپچولی جب میں اس چپٹر کو سمجھا رہا تھا اس میں آپ نے نہ کیا ہو آپ نے سارے پوئنٹ کی ہیں ایک آت پوئنٹ کوئی نیا مل گیا تو جان بج کی میں چھوڑا ہے کہ کوشن کے ساتھ اس کی پریکٹریس کرا دوں گا آئی نا کوشن میں ٹین دیکھتے ہیں کیا بتا رہا ٹین پڑھیں گا آپ میں ساتھ کہتا ہے فالون ایج ڈی ٹرال بیلنس آف میس میس سپائیڈر مین لو یہ کیسے نا سپائیڈر مین کی وائف کا آپ میں کہا پچھلی کلاس میں نام پڑھ کے آپ مطلب ہسنا نہیں ٹائم برباد کرنا نہیں ایک جان بھر سا کوشش کر گا لیکن لیکن آپ سپائیڈر مین سپائیڈر مین وہ کیسے بین پچھلی ریٹن آوٹ بار دھاند ریٹن آوٹ بار آپ کا کریٹ میں ہے پچھلی سیلز بتا رہا ریٹن ان وائف سیلز ریٹن ویج بتا جار رہا آپ کا فیول این پاور ہے کیر اون سیلز کیر اون پچھلی اوپننگ سٹوک بیلڈن ہے فری ہول لین مشین ہے سیل دی پیٹن پیٹن مر بچے ان ٹین مطلب کوئی رائٹ کسی سوان کو یوز کرنے کا کسی کے ٹیکن لوجی کو یوز کرنے کا ہم اس کو پیٹن کہتے ہیں یہ ان ٹین کیا ہوتا ہے وہ جو ہمیں فیوچر میں بینفیٹ تو دیتا ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے مشین کو بیلڈن کو فنیچر کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن پیٹن کو نہیں دیکھ سکتے مرے بچے اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے گوڈ ویل آپ کا برینٹ آپ کا ایمیج تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارا جو ایمیج ہے برینڈ وہ فیوچر میں پروفیٹ کرنے کے لئے ہیلپ کرتا ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے گوڈ ویل کیسا ہوتا برینڈ کیسا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ان سب کو ان تینجیب ایسٹ کہتے آپ چھوٹے بچے جب آپ بڑے بچے ہو جائیں گے تو ان تینجیب ایسٹ پہ اکاونٹنگ سٹینڈر ٹونٹی سکس جو آئی سی ای ای نی ای اس کیا برے بچے وہ ڈیٹیل اس کا ڈیسکیشن کراتا ہے لیکن اس کل تھوڑا بڑا ہونا پڑے گا ہم چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں تو ہم بات زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کریں گے تو آپ اتنا سمجھ لو کی پیٹن ایک ایسٹ ہوتا ہے اور یہ ان ٹینجیبال آپ کا ہے ان ٹینجیبال مطلب جس کو دیکھ نہیں سکتے جنرل ایکس پیٹنس آپ کا ہے ان سوڑن سے کیاپٹل ہے ڈیٹر سے کریٹر سے ان پوٹ سی جی ایسٹ ان پوٹ ایس جی ایسٹ اور دھاندنا آوٹ پوٹ آئی جی ایسٹ آئی پوٹ آپ کا آئی جی ایسٹ بتا رہا فائی تھوزن کا مونٹ پھر نیچے آئیے کہتا ہے کہتا آپ کا ٹیکنگ اینٹو اکاؤنٹ پاس نیسی جنرل ہمارا ماشین کو ڈیپریشیڈ کرنا ہے پیٹنس کو ڈیپریشیڈ کرنا ہے تو ماشین اور پیٹنس جو ہے وہاں پی پیٹنس نیسی پیٹنس جو ہے وہاں پی پورٹ نیبر ٹو تو ماشین اور پیٹنس کے آگے میں پورٹ نیبر ٹو ڈال دیا پھر کہتا 3 میں منت آف مارش جو آپ کا آف آف ریڈنگ ہی میرے بچے 3000 تو آپ پر کام کیجئے سیلی جو آپ کا مارش یعنی آف کا فائیکل شیڈ فور ایسا پوئنٹ ہم لوگوں نے پہلے کیا ہوا ہے کہتا ہے کہ ہم نے انشورنس اس میں 4000 ملا ہوا ہے جو کہ ہم نے فائیکل شیڈ کے اوپر میں ہم نے کرایا تھا فائیکل شیڈ کے اوپر میں مطلب فائیکل شیڈ یعنی بیلڈنگ کو بنانے میں ہم نے 4000 خرچ کیا تھا اور 4000 کو بیلڈنگ میں ایڈ کرنے کے بجائے ہم نے انشورنس میں ایڈ کر دیا ہے بچی یہ گلتی ہیں ہم اس کو صدار یں ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ اگر ایسیٹس پہ کوئی ایکسپینس ہوتا تو ہم ایسیٹس کی کوسٹ میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کے اکاؤنٹر نے بدماش نے اس نے کیا کیا کی اپنے ایسیٹس میں یعنی بیلڈنگ میں ایڈ کرنے کے بجائے اس نے انشورنس میں ایڈ کیا ہم اس کو صحیح کریں گے پانچ با کہتا کہ پرویجن فور ڈاؤ فول ڈیپٹ آپ کو منٹین کرنا ہے بس اتنی تو بات آپ کی ہیں میں یہاں پہ ایڈ جس کے کس کو پر آ گیا سیلی تو آئی گیا سیلی تو لکھ جانے کے بعد آپ کے ثور کم سکم 20 بچے یہ انشور کرنا ہوگا ایک بچہ 20 بچوں کے بچوں میں جو آپ کو پروائیڈ کر رہا اس کو پیلائے گا اور اس کے بعد میرا second channel سنتوش کمار کے نام سے آپ کا ہے جہاں پہ ہم لوگ بڑے بچوں کو پڑھاتے ہیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ شروع کریں گے کوشن کون فہر ٹین ٹین لکھی میرے ساتھ سولوشن کوشن مٹین تھوڑا فی سپی جاں تیج رکھیں گے کیونکہ ہم چیزیں سب کچھ جانتے ہیں ٹریڈن اکاونٹ فور دے یر فور دے یر اینڈیڈ اون اینڈیڈ اون تھرٹی فرس مارچ ٹو تھاؤزن نائنٹین یہ ہمارا ٹریڈن اکاونٹ ہو گیا اس میں بہت سارے آئیٹمز تو نہیں ہے تو آپ کا ریجسٹر کا ساتھ سے آٹ لائن جگہ چھوڑنا کافی رہے گا اس کے لئے اسے زیادہ کوئی ریکوائیمنٹ نہیں ہے اور پھر اس پیچ پہ جتنا بھی جگہ بچ گیا میرے بچ آپ بنا لو پروفیٹ لاؤز اکاونٹ ایک بات اور بتاتا ہوں لگ دو پہلے یہاں پہ فور دے اینڈیڈ اون اینڈیڈ اون تھرٹی فرس مارچ ٹو تھاؤزن نائنٹین ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ آپ جب فائدہ ہوگا فائدہ میرے بچے کی کل کو اگر مان لو اس اکاونٹ میں اگر جگہ کی کمی پڑ گے تو آپ اس کو نیچے کر سکتے ہو لیکن اگر آپ نے بلکل اس کو چپ کھا کھا بنایا تو پھر آپ اس کو بڑھا نہیں پائیں گے اور اگزام میں کٹنے کی نوبت آ جائے گی ایسا آپ نہیں کریں گے آئے پھر ہم بیلنشیٹ یہاں بنا دیں اور یہ ایج ایٹ تھرٹی فرس مارچ تو تھاؤزن نائنٹین کا یعنی کہ سال کے انڈ کا بیلنشیٹ آپ کو یہاں پہ تو یہ لیجے یہ ہمارا بیلنشیٹ آپ کا ہو گیا اور ہم شروع کر تب یہاں پہ میں آپ کے بیلنشیٹ میں اس میں پہلے فکس ایسیٹ کو یہاں دکھا دوں گا مطلب جو لمبے سمیے کے لیے ہیں اس میں چار پانچ لائن جگہ چھوڑنا ہے کافی ہے اور پھر باقی جو ہے وہ کرنٹ ایسیٹ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہمارا ہوگا ہم اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کرنٹ ایسیٹ پھر فکس ایسیٹ لیکن اس کی سب پھر یہاں کرنٹ لائیویٹی فکس لائیویٹی این کیپ تو آپ کی مرضی ہے جیسے کرے میں سرارٹ کرتا ہوں میں سپیڈ تیج دکھوں نا آپ کو میرے ساتھ سپیڈ مینٹین کرنا ہی پڑے گا کیش اور بینک لکھو نا کیش ان ہین چلا گیا کیش ان ہین اور کہتا ہے کیش ایڈ بینک کیش ایڈ بینک بتا کیش ان ہین کتنا بتا رہا یہاں پہ ون تھاؤ ایٹی یہ ہو گیا ون تھاؤ ایٹی کا یہاں پہ پر سیج پر سیج جو ہمارا ہے وہ آپ کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں آ جائے گا اوپر کا جگہ چھوڑتے میں تو پر سیج اس میں کوئی ایڈ سمنٹ نہیں لیکن ریٹرن دیا ہوا میرے بچے تو پر سیج کا جو اماؤنٹ ہے آپ اس کو اندر میں لکھیں گے ایٹی ون ثری فیپٹی یہاں لکھیں ایٹی ون ثری فیپٹی اور اس میں سے جو ریٹرن آؤٹ وارڈ ہے جو ہم لوگوں نے ریٹرن کیا ہے اس کو آپ منس کیجئے کتنا بتا رہا ہے ون تھاؤنڈ کا ماؤنٹ آپ کا ون تھاؤنڈ تو ہم نے اس میں سے ون تھاؤنڈ کا ماؤنٹ منس کیا اور یہ ایٹی تھاؤن تھری فیپٹی کا ماؤنٹ ہم نے باہر لکھا ٹھیک ہے نا بولو ٹھیک ہے رہا ہے سر آگے بڑھو نا ٹائم بواد مد کرو ہمارا سیلز بتا رہا بچے ون نائنٹ سیبن فائب سکسٹی تو بائی سیلز سیلز جو آپ کا کتنا تھا ون نائنٹ سیبن ون لیک نائنٹ سیبن ساوزن فائب سکسٹی اس میں ریٹرن ہے تو ریٹرن کو میں یہاں سے منس کر دوں ریٹرن انواڈ آپ 13 سکسٹی رو کا ماؤنٹ ہے یہاں سے منس کیا 13 سکسٹی رو بتاؤ باہر کتنا چلا سکسٹی ٹھیک نا تو یہ آپ کا �� سکسٹی کتنا ہی بات سکسٹی میں اگر میں منس کرو 13 60 تو اماؤنٹ آپ کا یہ ہی ہی گا پھر آگ vampire آپ سے کے بارد کو ہو جیز پی کو ریٹرن سکسٹی کام اماؤنٹ لکھو یہاں پی ٹو ویش 2 ویجج اور یہ کہتا ہے 2960 کا ماؤنٹ آپ کا 2960 اس کے بعد کہتا ہے پاور این فیول کوئی بات نہیں فیول اور پاور ہو چاہے پاور این فیول ہو یہ فیکری سے جڑا ہوا ہے فیول این پاور تو آپ اس کو یہاں پہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں دکھائیے اور یہ فیول این پاور کا ماؤنٹ کتنا ہے 946 946 946 تو آپ لکھو یہاں پہ 9460 کا ماؤنٹ آپ کا اس کے بعد اور ہم آگے بڑھتے ہیں کہتا ہے کیریج اور سیلز کیریج اور پرچیج جو کیریج اور پرچیج ہے وہ تو یہاں چلا گیا مجھے جگہ تھوڑا اور بڑھانا چاہیے تھا کوئی بات نہیں آپ نے جگہ رکھا ہوگا میں نے کہا تھا تھوڑا جگہ چھوڑنے کے لئے کیریج اور پرچیج ہم یہاں لکھ دیں گے اور جو کیریج اور سیلز ہے کیریج یعنی کی بھاڑا جو ہم نے سیلز پہ پے کیا ہے وہ آپ یہاں دکھائیں گے جب آپ بتاؤ نا کیریج اور پرچیج کتنا ہے کیریج اور پرچیج آپ کا 4080 یہ آپ کا 4080 ہے اور کیریج اور سیلز کہتا ہے 6400 تو ہمارا 6400 کا ماؤنٹ ہو گیا اور آگے بڑھتے ہیں وہ اوپننگ سٹوک بتا رہا ہے 11520 لکھو جڑا یہاں پہ اوپننگ سٹوک آپ نے جگہ چھوڑ کے رکھا ہوا ہے اوپننگ سٹوک اور یہ اوپننگ سٹوک کا فیگر کتنا ہے اوپننگ 11520 تو 11520 روپے ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کر دیا 11520 اوپننگ سٹوک گئے ہو گیا پر پچھے بیلڈنگ ہے اور بیلڈنگ سے جوڑا با کچھ نیچے بتا رہا تھا تو میں ابھی پورا کر لوں گا بیلڈنگ یہاں پہ 60,000 ہے آپ فکسٹس میں پہنے لکھو یہاں پہ 60,000 اور یہ 60,000 کا جو اماؤنٹ ہے آپ اس کو اندر میں ہی لکھنا کیونکہ وہ کچھ ایریکشن آب سائیکل شیٹ کی بات کر رہا تھا میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ سائیکل شیٹ کو بنانا بیلڈنگ کا پارٹ بیلڈنگ کا پارٹ ہے وہ کہہ رہا ہے میرے بچے پونٹ نمبر فور میں انشورنس جتاں دھوڑنونا پہلے کہ آپ کے ٹرال بیلنس میں انشورنس کتنا ہے انشورنس کتنا بتا رہا ہے ٹرال بیلنس میں ایک منٹے وہ گلتی ہے میرے بچے ایک پونٹ میں نے گلت پڑھا ہوا ہے ایکشلی فورت میں یہاں پہ ویجز انکلویڈڈ لکھا ہوا ہے میں نے پتہ نہیں انشورنس آپ کے پاس بک میں صحیح ملا ہوگا یہاں پہ ویجز لکھا ہوا ہے ویجز مطلب ویجز میں جو آپ کا اماؤنٹ ہے وہ 4000 کہہتا ہے جو آپ نے ایریکشن آب سائیکل شیٹ پہ آپ نے کیا ہوا ہے مطلب مجھے اس کو کیا کرنا تھا اندر لکھنا تھا چلو ایک کام کرتے ہیں کوئی بات نہیں اب اتنا گلت ہو جائے گا بار بار کٹنا بار بار صحیح کرنا تو اس کو ہم تو آپ کے پاس جو کو بھی آئے گا نا تو اس میں انشورنس ہی لکھا ہوا ہے انشورنس ہی لکھا ہوا ہے اب کیا کرنا پونٹ کو میں تھوڑا کنورٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دکت نہ ہو کہتا کہ انشورنس انکلوڈس سم آف فور انڈر سپینٹ آن ایریکشن آف سائیکل شیٹ فور ایمپلوئی این کسمر ارے ہم نے ایمپلوئی کو جو ہمارے ایمپلوئی جو ہیں ان کے بیلڈنگ کو بنانے میں ہم نے چار سو رو پیہ خرچ کیا تھا اور پتہ نہیں کیوں ہم نے انشورنس میں انکلوڈ کر دیا بدماش ہے ہمارا اکاؤنٹ تو ہم لوگ کیا کریں گے مرے بچے جو آپ کا انشورنس ہے انشورنس جو آپ کا ٹرال ویلس میں ٹول ہیلڈ روپیس دیا ہوا ہے اس میں سے آپ کیا کرو ایریکشن چارجے جی ایریکشن آف سائیکل شیٹ سائیکل شیٹ کچھ بھی لکھ سکتے اس فور انڈرڈ کو جو ہم نے گلتی سے اس میں ایڈ کر دیا اس کو ہٹا دو یہ تو ایٹ ہنڈرڈ ہی رہے گا اور وہ آپ کا یہاں پہ جو آپ نے بیلڈنگ کا جو خرچ ہے سائیکل شیٹ یعنی کی بیلڈنگ اس کو بیلڈنگ آپ ایڈ کیجئے ایریکشن چارجے جی ایریکشن مطلب اس کو کھڑا کرنے کا جو چارج آپ کا ہے تو فور انڈرڈ روپیس آپ کا اس میں ایڈ کر کے سکسٹی تھاؤزن این فور انڈرڈ روپیس کا ماؤنٹ آپ یہاں ریکوڈ کر دیں گے جہاں کا وہ خرچ ہے ہم اس کو وہاں پہ دکھا دیں گے بات سنجھ مانگی تو کوئی دکت نہیں اگر وہ کہتا کہ یہاں ویجج میں ملا ہوا ہے تو ویجج سے منس کر کے ہم یہاں پہ دکھاتے ہیں کہتا کہ سیلڈی میں ملا ہوا تو سیلڈی سے منس کر کے وہ جو بولے گا ہم کر دیں گے کیا جاتا ہے آگے بڑھیں گے آپ کوشن کے اندر میرے بچے آگے بڑھیں گے آپ دیکھو جوڑا بیلڈنگ ہو گیا ٹریالبنس میں آ رہے ہیں اب بیلڈنگ پہ کوئی ڈیپریسیشن کی بات نہیں کر رہا کہ ہم وہاں پہ کچھ کنفیڈر کریں گے ڈیپریسیشن بیلڈنگ پہ نہیں ہے سیلڈی پہ بتا رہا ہے اور پیٹنس پہ تو آگے بڑھیں گے اس کے بعد کہتا ہے آپ کا فری ہو لینڈ فری ہو لینڈ ہمارا ایسیٹس ہوتا ہے اور یہ کتنے کا بتا رہا ہے جو ہمارا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹونٹی تھاؤزن کا اماؤنٹ ہے تو ٹونٹی تھاؤزن ہم نے لکھ دے یہاں پہ کوئی ڈیپریسیشن تو ہے لینڈ پہ کبھی ڈیپریسیشن چارج بھی نہیں ہوتا مشینری کہتا ہے کہ ڈیپریسیشن کا اماؤنٹ ہے اس پہ ڈیپریسیشن بھی میرے بچے ٹین پرسنٹ تو مشین جو آپ کا ٹھوٹی تھاؤنٹ ہے پہلے آپ یہاں لکھئے مشین مشینری اندر میں ٹھوٹی تھاؤزن اور لیس آپ کا ڈیپریسیشن ٹین پرسنٹ ہے نا ٹین پرسنٹ ہے نا سر ہاں تو ٹین پرسنٹ یعنی کی ٹھوٹھاؤزن کا اماؤنٹ یہاں سے منس کیجئے باہر چلا گیا ٹھرٹی سکس تھاؤزن اور جو ڈیپریسیشن ہے آپ اس کو یہاں ریکارڈ کریں گے ٹو ڈیپریسیشن آن مشین ایک سپنس ہمارا ہے کتنا دماغ میں اٹھے کہ سر یہ مشین جو ہے وہ تو فیکٹری میں ہوجود ہوتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ فیکٹری کے سارے کھرچیں ٹریڈنگ میں دکھاؤ تو سر مشین پہ چارج ہوا ڈیپریسیشن ہم پروفیٹ لوس میں کیوں دکھاتے ہیں وہ بھی ٹریڈنگ میں دکھانا چاہیے تھا پر بچے اگر یہ سوال آپ کا ہے تو بہت جنوین سوال ہے اور اس کا ہم لوگ کیا کرے ہمارے جو پوروج ہے انہوں نے اسی طریقے سے کہا کہ ڈیپریسیشن آپ پروفیٹ لوس میں دکھاؤ ٹریڈنگ میں نہ دکھاؤ تو ہم نہیں دکھاتے لیکن بعد میں ایک کونسپٹ آئے گا مینفیکچرنگ اکاؤنٹ کا جہاں تھوڑے اور بڑے ہو جائیں گے وہاں پہ اس گلتی کو صدھارا گیا ہے ابھی تو بس آپ کو جتنے بھی ڈیپریسیشن کی بات کرے گا وہ سب آپ کو پروفیٹ لوس میں دکھا دینا ہے آئی بات سمجھ میں سر لوجک کوئی لوجک نہیں مرے بچے پوروج کرتے ہیں آرہ اس لیم کر رہے ہیں یہ گلت ہے لیکن بھر کیا کیا جائے چلو ٹھیک ہے مشین بھی آپ کا ہو گیا یہاں پہ پھر کہتا ہے وہ آپ کے ٹریل ویلس میں اگلے نام سیلری کا ہے اور سیلری پہ کچھ ایڈیسمنٹ بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہم دیکھ لیں گے آپ ایک کام کیجئے لکھے یہاں پہ سیل دی جلد ٹریل ویلس دیکھ کے بتاؤ کہ سیلری آپ نے جو پہ کیا وہ کتنا پہ کیا ہے ٹریل ویلس دیکھ کے بتا ہی کہ سیلری ہم نے کتنا پہ کیا ہے سر سل bring سل ہم نے کتنا پہ کیا ہے سل یہاں لکھو نیچے میں ایڈیسمنٹ میں کہتا ہے کہ اب یہ آؤٹسٹیننگ ہے سل یعنی کہ ٹوٹل سیلری ہمارا current year کا 33,000 کا amount آپ کا ہے اور جو outstanding ہے میرے بچے وہ تو ہماری liability ہو گئی تو ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ current liability میں یہ ہمارے short term liabilities ہوتے ہیں current liability current liability کے اندر میں آپ اس کو outstanding salary کو آپ دکھائیں گے outstanding salary کا کتنا amount آپ کا ہو گیا 3,000 کا 3,000 کا آپ کا amount نکل گیا گیا ٹھیک ہے patents پہ بھی آپ کا adjustment ہے patents کہتا ہے کہ 15,000 کا amount ہے اور اس پہ کہتا ہے کہ 20% کا depreciation تو جگہ کم ہے بٹ کوئی بات نہیں ہم بنا سکتے یہاں پہ جگہ patents کو آپ لیکھو یہاں پہ 30,000 30 کے 20 ہے patents کا amount sorry 15,000 تو 15,000 کا جو amount ہے یہاں لیکھئے اس پہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو depreciation charge کرنا ہے 20% یعنی کہ 3,000 کا amount تو باہر کتنا چلا گیا 12,000 12,000 اور یہ 3,000 کا amount آپ کا یہاں جائے گا میرے بچے 2 depreciation on آپ کا patents depreciation on patents جو ہے وہ 3,000 کا amount آپ نے یہاں پہ record کر دیا clear ہے یہاں پہ وہ 12 یہاں پہ ہاں جی سر آپ سمجھ رہو نا میں کیا بتا رہا ہوں ایک بھی نیا پوئنٹ مجھے بھی تک نہیں دکھا کوئی بھی ایسا پوئنٹ نہیں ہے جو ہم نے پہلے ٹکڑوں میں نہیں کیا پر بچے آج ان کو سجو رہے ہیں سمحال رہے ہیں مطلب اس کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں آگے بڑھو زیادہ words مجھے نہیں آتے بولنے وہ آپ کا patents ہو گیا وہ پھر آپ کا general expense general expense کہتا ہے آپ کا 6,000 کا amount ہے تو general expense میں کوئی adjustment تو ہے نہیں اور general مطلب office کے خرچے ہوتے ہیں تو general expense office یعنی کہ یہاں پہ 6,000 کا amount record کر دو پھر آپ کا insurance ہے جس کا ہم treatment کر چکے ہیں insurance ہمارا جو تھا پہلے record کر چکے بچے گلتیا capital کہتا ہے 1,42,000 لکھو نا balance sheet میں یہاں پہ capital جو آپ کا ہے وہ 1,42,000 drawings بھی دکھ رہا ہے drawings tralwells میں دکھنے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پورے سال میں جتنے بھی drawings ہوئے ہیں ابھی تک وہ capital سے minus نہیں ہوئے تو اس کو الگ سے ہم نے drawings account میں record کیا ہے آج ہم اس کو کیا کریں گے جی minus کر کے صحیح amount نکالیں گے 10,490 10,490 کا amount آپ کا یہ capital میں آپ کا drawings ہی ہو گیا now پھر debtors ہے اور creators ہے debtors 29,000 یہاں لکھئے اور اس پہ provision بنانا ہے تو اس 29,000 کو اندر میں اور پھر لکھو یہاں پہ provision for doubtful debt اگر جنرلی ڈیٹرز کا جب پوئنٹ آتا ہے نا تو پرویجن بیڈٹس ڈسکاونٹ سب ایک ساتھ دیکھ لو کچھ ہے کیا ایسا ڈیٹرز تو ٹرالویلنس پر کوئی بیڈٹس کچھ ایسی کوئی بات نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس وہ نیچے میں کہتا ہے پانچ میں پوئنٹ میں کہ آپ 5% کا پرویجن بنائی ہے تو مرے بچے 29,000 کا 5% آپ کا 14,50 کا amount ہو جائے گا 14,50 کا amount میں پہلے یہاں لکھ دوں یہ 14,50 to provision for doubtful debts اور آپ پرشان نہ ہونا آپ confused بھی نہ ہونا یہ دھیان کرنا یہ نیا والا provision ہے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بٹی نیا والا provision جو ابھی بنا کے ہمیں رکھنا ہے ٹھیک ہے نا 14,50 بتاؤ یہ باہر کتنا چلا گیا 27,550 چھیک آگئی آگے بڑھتے ہیں میرے بچے کریٹرز آپ کا 12,600 لکھ چکا کیا میں نہیں لکھو نا کریٹرز آپ کا کہتا ہے یہاں پہ 12,600 روپیج کا amount 12,600 روپے کا amount کریٹرز آپ کے ہو گئے وہ انپوٹ CGST دھیان دینے والی بات ہے انپوٹ CGST انپوٹ SGST اور آؤٹپوٹ IGST آپ چیکھجے آؤٹپوٹ IGST سے وہ دونوں سیٹ اپ ہو سکتے میں نے آپ کو جی ایسٹی میں بتایا ہوا ہے تو آؤٹپوٹ جو IGST اس کا amount 5000 انپوٹ CGST انپوٹ SGST کا amount 5000 یعنی کہ آپ اس میں سیٹ اپ ہو گئے amount آپ کا balance ریٹ میں 0 آئے گا آپ چاہو تو examiner کو یہ دکھا سکتے ہو آپ کہہ دی نا کہ آؤٹپوٹ IGST جو ہماری لیابلیٹی ہے یعنی کہ آؤٹپوٹ IGST IGST 5000 کا amount ہے اس میں ہم لوگ نے کیا کیا input CGST اور input آپ کا SGST کو ہم نے یہاں پہ settle کیا 2500 2500 amount باہر چلا گیا نیل آپ ایسے بھی دکھا سکتے ہو یا balance sheet کے بعد بس note لکھ دی نا گST will not come to balance sheet because input CGST have been set up from output IGST and the net amount is nil تو آپ ایسے بھی نیچے لکھ سکتے ہو یا پھر آپ یہ کر دکھا دو اچھا لگے گا examiner کو بچہ سب کچھ جانتا ہے اس کے بات مجھے ٹرال بل کچھ دکھ نہیں دا نیچے میں point number 1 کے آگے ہم لگے ٹک ما کیا تھا وہ stock closing stock آپ 13,600 تو آپ لکھو نا یہاں پہ buy closing stock buy closing stock اور یہ amount آپ کا 13,000 and 6 نیٹ کا ہے اور یہ closing stock آپ کا balance sheet میں آئے سٹوک کروپ میں 13,600 کام ہمارا پورا ہو گیا اب کام اس کالیکولیٹر کا شروع ہو گیا میں اس کو ہاتھ میں رکھ کے یہاں پہ اس کے button کو پریس کروں گا اور فگر کو نکال گا جو بھی نکل کے آئے گا میں اس کو یہاں لکھوں گا اور بیل sheet کو ٹیلی کراؤں گا تو آئی جرہ میں آپ دکھاؤ ہوں یہاں پہ کام کیسے چلے گا آئی جرہ دیکھتے کیا نکل کے آرہا یہاں چکر کریں گے پہلے گروس profit نکالتے ہے تو ہمارا gross profit کتنا بڑے گا 196 200 کا ماؤنٹ پلس 13,600 ادھر آگیا مجھے اور پھر چکر کرتے کہ ہمارا یہاں پہ gross profit کیا نکل کیا رہا ہے gross profit تو ایک بار اس میں سے منس کیجئے آپ 11,520 پھر آپ منس کریں 80,350 20,000 20,000 9,60 کا ماؤنٹ اس کے بعد 9,4,6,0 and 4,0,8,0 کا ماؤنٹ تو بچھے یہ آگیا آپ 83,000 83,000 4,30 کا ماؤنٹ آپ یہ gross profit آپ یہاں لکھیں گے buy gross profit buy gross profit اور یہ آپ 83,430 کا ماؤنٹ آؤ اس میں سے منس کرتے ایک تو 6400 پھر آپ کا یہ دونوں ملا کے 4800 پھر آپ نیچے میں 33,000 کا ماؤنٹ منس کیجئے 9,000 اور منس کریں گے 1450 تو یہ اماؤنٹ جو آپ کا نکل کے آرہا 28,000 780 کا اماؤنٹ اس کو کیا نام دیں گے جی to net profit یہ ہمارا net profit نکل کے آگیا اب ہم کیا کرنا اس net profit کو capital میں لا کر یہاں پہ add کر na net profit amount آپ 28 780 amount ہے 28 780 جراء check کرتے ہیں 10 490 کو آپ نے minus کیا تو یہ amount آگے 1,060,290 اب دکھو یہ دونوں سائیڈ ہمارا tally کرنا چاہیے تو آپ کا plus کریں گے 15,000 6 net یعنی کہ ادھر کا total آگیا 1,075,000 8 90 amount جراء check کرتے یہاں کیا بنتا ہے 60,400 20,000 amount amount پھر آپ کا 36,000 اس کے بار 12,000 پھر ہمارا 1080 5260 27,550 اور پھر آپ 13,6 یعنی 175,000 8 90 amount یہ ہمارا tally کر کر تو دیکھو یہ ہوتا ہے practice کر practice makes man perfect جب تک آپ صحیح practice نہیں ہوگا مجھا نہیں آئے گا تو چلو practice کی بات اٹھی ہی ہے تو کیوں نہ ایک question اور میں کر اؤں آپ کو اور مجھا دوں آپ آئیے یہاں پر check کریں گے میرے ساتھ question number 11 کے ساتھ 11 question جھان دیں نا میں جو question کر رہا ہوں وہ question تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے جو نہیں کر ہوں گا وہ بھی کر نا ہے chute کہتا ہے after taking into consideration the adjustments given below کہتا یہاں پہ آپ کو trawl wells کے اندر میں ڈرو انگ سے capital ہے پرچیز ہے پرچیز سیلز 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 ڈسکاؤنٹ آلاوڈ ہوتا ہے اگر کریٹ کا مطلب کیا ڈسکاؤنٹ ریسیو تو کریٹر سے ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا ہوگا یہ ہمارا انکم ہے پروفیٹ لوس کے کریٹ سائیڈ میں جائے گا رین ٹریٹ ہمیں دھیان دنا ہوتا ہے کہ بیلس ڈیبیٹ میں کی کریٹ میں یہ بہت امپورڈنٹ ہے رین ٹریٹ آپ کا ایکسپنس ہے ٹیلی فون چارج ایکسپنس ہے پوسٹیج ایکسپنس ہے فنیچر آپ کا ایسٹس ہے پرینٹنگ اینڈ سٹیشنری یہ تو ہمارا ایکسپنس ہو گیا کمیشن ہمارا ایکسپنس ہے کیریج انواڈ ہمارا ایکسپنس ہے سیلی ویجیج سیلی ویجیج میں پہلا ورڈ سیلی ہے تو یہ پروفیٹ لوس کا ایٹم ہو گیا اگر پہلا ورڈ ویجیج ہوتا تو یہ ٹریڈنگ کاؤنٹ کا ایٹم ہوتا یعنی کہ ویٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے پہلے ورڈ کی زیادہ ایمپورٹنٹس ہوتی ہے پھر نیچے کہتا ہے کلوجنگ سٹوک ٹکمہ کیجئے ہی پہ سکسٹی ون تھاؤزن سیون انڈے کہتا ہے کہ فنیچر کو موٹر مشین کو ٹین پرسنٹ اور سیلز وین کو کہتا ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ سے آپ کو ڈیپریشیٹ کرنا کر لیں گے آؤٹسننگ کہتا ہے کہ رینٹ آپ کا ہے نو سو روپے بیڈٹس بھی کہتا ہے کہ دو سو روپے آپ کا ہوا ہے یعنی کی ٹرائیل برس بننے کے بعد بچے پروویجن فور بیڈرس آپ کو فائی پیسن مینٹین کرنا ہے سکس پوائنٹ ایک نیا پوائنٹ ہے بٹ ریکٹیفیکیشن ہم پڑ چکے ہیں اسی باتیں کہتا ہے کہ نیا مشین پرشیج ہوا تھا آن کریڈٹ پہ اور انسٹال کیا گیا تھا تھرٹی فرس دیسمبر کو کوسٹنگ روپیش فپٹین تھاؤزن مطلب ایک مشین ہم نے پرشیج کیا تھا اس کو انسٹال بھی کیا تھا تھرٹی فرس دیسمبر کو لیکن نو انٹری فور دے سیم ہیجی ایڈ بین پاسٹ ان دے بوکس میرے پچے یہ مشین جو پرشیج کیا تھا کریٹ پہ کہتا اس کی انٹری نہیں ہوئی ہے کر دیں گے انٹری مشین کو بڑھا دوں گا اور کریٹ پہ لیا تو ہم وینڈر کو یہاں پہ کیا کریں گے بڑھا دیں گے وینڈر جسے ہم ایسٹس پرشیج کرتے ہیں کریٹ پہ نام نہ بتایا تو ہم اس کو وینڈر کہتے ہیں تو ہمارے بیل شیٹ میں ایک طرف مشین بڑھ جائے گا ایک طرف ہمارے وینڈر بڑھ جائے گا اور مجھے کی بات ہے کیونکہ سال کے بیچ میں پرشیج کیا ہے میرے بچے تو یہاں جو ڈیپری سیشن چارج کرنے کی بات ہوگی وہ بھی یہاں پہ کیا جائے گا کیسی کیا جائے گا میں کوشن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو اچھا لگے گا چلو نا شروعات کرتے ہیں تھوڑا سا بڑا کوشن ہے تو فورمیٹ بھی ہمارا اسی طریقے سے چلے گا آسا رام باپو کا میں بنا رہا ہوں آپ کے لئے ٹریڈنگ اکاؤنٹ اس بار جگہ تھوڑا بڑا لیلنا پچھلی بار والی گلتی نہیں کہ ہمیں کاٹنے کی نوبت آجائے مطلب ایسا نوبت آیا نہیں تھا ہم نے جگہ پروپر چھوڑا تھا بھر بھی آپ کا اس کے بعد آپ بنائیں گے میرے ساتھ پروفیٹ لاؤس اکاؤنٹ ہمیشہ آدھر ڈالو دو اکاؤنٹ میں ہمیشہ گیپ چھوڑنا جتنا میں چھوڑنا اس سے زیادہ ہی چھوڑ دینا ہے نا جگہ کم ہو جائے یہ دکت ہے زیادہ ہو جائے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ٹریڈنگ پروفیٹ لاؤس اکاؤنٹ یہ میں نے یہاں پہ آپ کا پروفیٹ لاؤس کا فورمیٹ ریڈی کر دیا میں نے اور پھر ہمارا یہاں پہ بیلنس شیٹ لکھئے آپ یہاں پہ بیلنس شیٹ آپ یہاں پہ بیلنس شیٹ بنائیں گے ایز اون یا ایز ایٹ ایز ایٹ تھرٹی فرس مارچ ٹو تھاؤزن سکسٹین یہ بہت پہلے اگزام میں آئے و کوشنا آپ کا ہے تم اس کے بیلنس شیٹ کو بنا کے یہاں پہ دیکھیں گے اور ہمارا جو سیکمنٹ سٹیک کیا جائے گا اس میں پہلے میں یہاں پہ فکسٹ ایسٹس کو دکھاؤں گا فکسٹ ایسٹس اس میں چار پانچ نام ہے تو چھ سات لائن جگہ چھوڑ دینا ڈیپریسیشن بھی چارج کرنا نیچے بچ گیا سب کرنٹ ایسٹس کے لئے میں یوچ کر لیں گے ویسے کیپٹل کوئی فکس لائبلیٹی میں دکھنے رہی ہے پھر بھی آپ چاہو تو فکس لائبلیٹی کا یہاں پہ نام لکھ دو فکس لائبلیٹی اور اس کو نل کر دینا ایسے کچھ ہے نہیں ہوتا تو میں اس کے اندر میں دکھاتا جو ہمارے کرنٹ لائبلیٹی ہیں وہ جیسے جیسے آئیں گے ان کو ویسے ہم یہاں پہ لکھنا شروع کریں گے ٹھیک ہے نا آو نا میں سٹارٹ کرتا ہوں کوش نمبر پڑھنا آپ کا یہ 11 کوشن آپ کا ہے پڑھئے میرے ساتھ drawings capital تو capital آپ کا یہاں پہ پہلے لکھیں گے 50,000 کا amount ہے 50,000 drawings آپ یہاں پہ minus کر دو جو drawing سم لوگوں نے کیا ہے یہ 75,000 کا amount ہے میرے بچے پھر کہتا ہے purchase اور یہاں پہ return بھی ہے تو trading count میں جگہ اوپر کا تھوڑا چھوڑ کر purchase purchase amount جڑا پڑھ کے بتاؤ کتنا بتا رہا ہے 72,100 آپ جلدی سے جو return ہے آپ اس کو اس میں سے minus کر دو جڑا بتاؤ purchase return کتنا ہے سر وہ 13 sorry 2700 کا amount تو آپ یہ کام کیجئے اس میں سے 2700 minus کر دو کوئی adjustment اس پہ ہے نہیں ہم اس کو سیدھے باہر کر دیں گے 72,100 minus 2700 یہ amount آپ کا 69,400 کا amount نکل کے آ گیا اسی طریقے سے مرے بچے یہاں پہ آپ کا sales اور پھر آپ کا return minus کیا جائے گا چلو میں پہلے آگے پڑھی لیتا ہوں sales کہتا ہے کہ 95,000 کا amount ہے یہاں لکھیں گے آپ 95,000 اور اس کا جو return کوشن میں ہے یعنی کہ sales return ڈیوٹ میں وہ 1300 کا amount بتا رہا ہے تو آپ اس میں 13 کو minus کیجئے یہ 93,700 کا amount باہر چلا گیا ٹھیک ہے نا تو sales less return بھی ہو گیا data کہتا ہے کہ آپ کا 18,200 ہے اور اس میں adjustment سیمر بچے تو data کی ساری باتیں میں ابھی solve کروں گا ایک کام کرو جو data آپ کو بتایا جا رہے ہیں sundry data address پہلے اس amount کو اندر والے column میں لکھے کتنا بتا رہا ہے یہ کہتا ہے 18,200 تو آپ یہاں لکھیں گے 18,200 دیکھو نا اس سے جوڑا وہ trial balance میں کوئی information ہے کیا سر ہاں وہ stock جو opening ہے ٹھیک اس نیچے میں badders کی بات کہہ رہا ہے تو badders جو میرے بچے دیا ہوا ہے وہ تو آپ کا یہاں چلا گیا trial balance کی اندر میں جو دیا ہوا ہے وہ یہاں چلا گیا کتنا mount کا ہے badders آپ کا ہے جی badders آپ کا یہاں پہ 3000 کا mount ہے پہلے آپ اس کو یہاں لکھتا ہو کیا trial balance میں پہلے سے کوئی provision بھی ہے کیا نہیں سرے تو آپ جوڑا آو دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ربا کیا نیچے بتا رہا ہے پڑھیں گے میرے ساتھ point number آپ fourth fourth میں کہتا ہے میرے بچے badders پھر سے 200 روپے ہو گیا یعنی کہ trial balance بننے کے بعد تو یہ جو آپ کا further یا additional badders ہے آپ پہلے اس کو یہاں سے ہٹ آئیے کتنا 200 کا mount آپ کا یہ کتنا بچ گیا 18,000 اور اس 200 کو آپ اس میں کیا کرو add کر دو further یا additional badders کہتے ہوئے further badders یا additional badders کہتے ہوئے آپ اس میں 200 add کر دو amount جلا گیا باہر میں 3200 کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سرے اس کے بعد کیا کریں گے ہم لوگ نیچے کہتا ہے five point میں آپ provision for doubtful debts ڈیٹرز یعنی کہ 5% کا آپ کو provision بنانا ہے تو مرے پچھے یہ 18,000 کا 5% یعنی کہ 900 تو تو provision for doubtful ڈیپٹ یا ڈیٹرز آپ بنانا رہے ہیں نیا والا جو کی 5% ہو جائے گا 900 کا amount اور اس 900 کو آپ یہاں پہ کیا کریں گے list کرتے ہوئے دکھائیں گے list provision for doubtful ڈیپٹ اور یہ amount آپ کا 900 کا تو یہ 17,100 کا amount آپ کا باہر چلا گیا کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں کوئی ڈاؤٹ اس میں نئی سر کوئی ڈاؤٹ نئی سر کچھ اور بھی یہ کیا آپ کے ڈیٹرز کے بارے میں نئی سر تو آؤ نا ڈرال ویلس میں ہم آگے بڑھتے ہیں مرے پچھے ڈیٹرز کو جہاں پہ چھوڑا تھا اس کے آگے creators آپ کو بتا رہا ہے 35,750 کا amount تو creators جو آپ کا ہے اس کو یہاں لکھئے sundry creators sundry creators کا amount اور یہ کتنا amount بتا رہا جی یہ کہتا ہے کہاں چلا گیا 35,750 35,750 کا amount actually یہ ہوتا کہہ نا میں آپ کو بتاؤں generally اس میں عام بچے کیا گلتیاں کرتے ہیں وہ concept نہیں سمجھتے وہ رٹھتے ہیں میں عام بچوں کی بات نہیں کرتا میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ پتا گلتیاں کہاں کرو گے صرف صرف اور صرف calculation میں آپ نے plus minus گلتی کیا یہ کیا کیونکہ concept تو نیا بنی نہیں سکتا concept تو آپ جانتے ہو تو آپ calculation صحیح کر لو پھر تو کوئی دیکھت نہیں ہے creators کے بعد کہتا ہے opening stock 19,800 تو پھر بچے opening stock یہاں لکھیں گے opening stock opening stock اور یہ 19,800 کا amount بتا رہا ہے 19,800 یہ بھی ہمارا ہو گیا اس کے بعد وہ badds تو ہمارا ہو چکا ہے bills receivable 12,000 کا amount ہے آپ اس کو یہاں لکھئے bills receivable short میں bia 12,000 پھر جو bills payable کہتا ہے اس کو آپ یہاں لکھیں گے bills payable کا جو amount ہمارے پاس ہے وہ کتنا بتا رہا ہے جی bills payable وہ 23,000 کا amount آپ کا 23,000 کا amount کیا دیکھ رہا ہوں آگے بڑھو آگے کہتا ہے کہ آپ کا cash ہے جو یہاں پہ 300 کا amount ہے آپ لکھو یہاں پہ cash in hand یعنی کہ cash 300 کا amount ہے میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں کیونکہ کافی جگہ ہمارے پاس balance sheet کے لیے ہے cash کے بعد میرے بچے کہتا ہے office expense آپ کا یہاں پہ 6,2,1,0 یہ یہاں چلا گیا ہمارا profit loss میں office کے خرچے تو office expense جو آپ کا ہے وہ کہتا ہے 6,2,1,0 کا amount اور آگے بڑھتے ہیں office expense کے بعد sales when یہ تو ہمارا asset سے 15,000 تو آپ یہاں لکھئے sales when sales when سے sale مت سمجھ لینا یہ آپ کا 15,000 اور میرے بچے اندر میں آیا گا کیونکہ question میں adjustment on this point وہ کہتا ہے کہ آپ کا point number 2 میں sales when کو 20% سے depreciate کرنا ہے تو اس کا 20% جڑا بتاؤ کتنا نکل کے آ جائے گا 3,000 تو باہر کتنا اور رہ گیا 12,000 اور جو 3,000 کا آپ کا depreciation ہوا وہ یہاں لکھیں گے 2 depreciation on sales when sales when پہ ہم نے یہاں پہ 3,000 کا depreciation charge کر دیا کوئی ڈاؤٹ نہیں سر آگے بڑھو سر ہاں تو اب sales when کے بعد آگے بڑھیں گے کیا بتا رہا ہے وہ کہتا ہے sales when expenses 1400 تو میرے بچے یہ تو آپ کا یہاں کا item ہے to sales when expenses اور یہ amount کتنا بتا رہا ہے 1400 کا 1400 روپے کا یہ بھی ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ آپ کو دے رہا ہے کریٹ میں انکم ہے 2950 تو آپ یہاں تھوڑا جگہ چھوڑ کے لکھیں by discount یا discount received کچھ بھی لکھ سکتے ہو amount تو 2950 ہی ہوگا amount تو 2950 ہی ہوگا کیونکہ کچھ بھی ہو جائے نام چینج کر سکتے ہو لیکن figure تو وہی جو trial ویلس دیا ہو ہے اس کو تورے چینج کر سکتے ہیں rent rates آپ کا 10700 تو لیکھو نا یہاں پہ two rent and rates rent and rates اور یہ amount کتنا بتا رہا ہے 10700 10700 روپے تو 10700 روپے 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 اوہو کیا ہو گیا ارے adjustment بھی تو ہے rent and taxes کا جو amount 3700 وہ آپ کا اندر کا amount تھا adjustment ہے دھیان کیوں نہیں دیتے میں نے اسی لئے کہا تھا point لکھو میرے پاس laptop ہے laptop میں point لکھوں گا لیکن آپ کے پاس register ہے آپ پاس نوٹ سے آپ تو لکھ سکتے ہو لکھو اس میں point اور پھر آگے بڑھیں گے آپ کہتا ہے پوئنٹ باتری میں رینٹ آپ کا آؤٹس نڈنگ روپیج کا ٹھیک ہے اس میں آؤٹس نڈنگ رینٹ کو آپ ایڈ کیجئے 900 اور اماؤنٹ کتنا ہو گیا یہ 11,800 کا ماؤنٹ آب کا سوری 11,600 کا ماؤنٹ 11,600 اور جو 900 آؤٹس نڈنگ ہو لائبلیٹی ہو گیا آؤٹس ٹھیک رینٹ یہاں پر 900 کا ماؤنٹ ٹھیک تو ٹیلی فون چارج جو ہے وہ ایکس پینس یہاں ریکارڈ کیجئے 2 ٹیلی فون چارج اور وہ کہتا ہے 1050 تو 1050 کا ماؤنٹ آپ ہو گیا پھر کہتا آپ کا پوسٹیج این ٹیلی گرام 950 کا ماؤنٹ لکھو نا یہاں پہ 2 پوسٹیج این ٹیلی گرام پوسٹیج این ٹیلی گرام ٹیلی گرام اور یہ اماؤن کتنا بتا رہا ہے 950 950 روپے پھر کہتا ہے فنیچر 5000 کا پہ پونٹ نوبر 2 پہ اس پہ چارج کرنا 10% کی سا پہ فنیچر 5000 پہلے یہاں لکھئے فنیچر ہمارے پاس جو 5000 کا اس کو یہاں لکھا اور اس پہ ڈیپری سیشن کہتا ہے 10% یعنی 500 کا ماؤن تو 45 باہر چلا گیا اور جو ڈیپری سیشن آن فنیچر ہو گیا وہ یہاں چلا گیا تو ڈیپری سیشن آن فنیچر کتنے کاجی تو 500 کا ماؤن آپ پانچ سو روپے کا ماؤن یہاں پہ ڈیپری سیشن ہو گیا اس پہ پرنٹنگ سیشن آن اس پہ بھی کوئی ایجسمنٹ ہے کیا پرنٹنگ سیشن آن تو پرنٹنگ سیشن 2750 یہ پرنٹنگ سیشن آن مطلب ہوتا ہے جو پرنٹنگ چارج لگتے ہیں آفیس میں سیشن آن ان کی بات کرتے ہیں تو آفیس خرچ پرنٹنگ انسلیشن کتنا بتا رہا آپ کو 2750 ٹھیک ہے پرنٹنگ انسلیشن ہو گیا 2750 کمیشن بھی ڈیویٹ میں ایکسپینس ہے 8400 تو آپ لکھیں گے 2 کمیشن ڈیویٹ کا مطلب ایکسپینس ہمارا جی 84 کریٹ میں ہوتا تو میں انکم مانتا انکم ہوتا تو کریٹ کریج انواڈ آپ نے یہاں پہ ریکارڈ کیا 3200 کا مانت اس کے بعد پھر کہتا ہے سیلری ان ویجج کیونکہ پہلا ورڈ سیلری کا ہے تو ہم اس کو آپ کا ٹریڈنگ میں نہ دکھا کے پروفیٹ لوس میں دکھائیں گے تو سیلری ان ویجج سرک بابت جیسے یہاں پہ جگہ زیادہ بچا ہوا ہے یہاں جگہ کم ہے تو کیا میں سیلری ویجج کو اس کو یہاں پہ نہیں لکھ سکتا بدماش اکاؤنٹس جگہ سے نہیں چلتا اکاؤنٹس کونسپ سے چلتا میں نے کتنی بار بتا ہے تو آپ اس کو پورا دو پیج بنا دو گے تو سارے ایٹم پھر یہ ہی لکھ دو گے ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے یہاں سیلری تک کے خرچے باگی خرچے یہاں پہ تو بتا یہ سیلری ویجج کتنا بتا رہا ہے تو ٹونٹی تھاؤزن این فائی ہونٹ لکھو نہ یہاں پہ آپ سوال مجھ سے نہ پوچھو سیلری پہلا دیا انہیں مشین تبھی تو اس پی ڈیس منٹ ہے ایک باگی چکر لن دو نہیں مشین ٹراز ویل سنی نیچے میں اسی بتا رہا شاید ایک باگی دیکھ لیا جائے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آؤ نا پوئنٹ نمبر ون میں کہتا کلوجن سٹوک سکسٹی ون سی سی ون سی سٹوک آب کا جو بچ گیا ہے وہ سکسٹی ون سی 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 ون سی سٹوک آپ چلا جائے گا مرے بچے سکسٹی ون سی ون روز کوئی ڈاؤ اس میں نہیں سر پوئنٹ ٹو میں فنی ہو گیا مشین ابھی کہتا ڈیپریسیشن چارج کرنا دیکھ لیں گے سی سی ون کا ہو چکا آوٹ سن رین کر چکا بیلٹ ہو چکا پاس سکس پوئنٹ پر آئی سکس پوئنٹ پہ نیو مشین ری کہتا ہے کہ ہم نیو مشین دیسمبر کو پرشیج کیا مرے بچے کرنٹ یر جو آپ کا 31st مارچ 2016 کو ختم ہو رہا ہے وہ کہ رہا کہ 31st دیسمبر کو یہاں پہ ہم نیا مشین پرشیج کیا ہے تو جب مشین کو ہم پرشیج کرتے ہے تو مشین اکاونٹ ڈیویٹیڈ اور کیونکہ کہتا ہے کریٹ پہ لیا ہے تو ٹو وینڈر اکاونٹ یہ entry ہمیں کرنا چاہیے تھا کتنے سے 15,000 سے 15,000 سے یہ entry ہونا چاہیے تھا کہتا کہ entry ہی پاس نہیں ہوا اگر یہ entry پاس نہیں ہوا اس کا مطلب کی ہمارے مشین ریکارڈ نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے ریکارڈ کر دیں گے اگر entry آپ نہیں کیا تو کریں گے کم 15,000 ایڈ کرتا 21,000 ہو جاتا بٹ کیونکہ ٹرائل گیلس میں کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ سمپلی جو مشین یہاں پر چیز کیا گیا سے وہ ہی ریکارڈ کر دیا جائے گا اور میری بچے ہاں کیونکہ ہمیں پیمنٹ کرنا ہے تو وینڈر فور مشین یہ آپ لانگ ترم لابلیٹی ہو جائے گا ایکچولی ایسٹس جس سے ہم پرچیز کرتے ہیں کریٹ پہ اگر ایسٹس آپ کا فکسٹ ایسٹس کچھ نہ بتا ہے تو اس کا وینڈر مطلب جس سے پرچیز کیا اس کو بھی ہم لانگ ترم لابلیٹی مانتے ہیں بہت سامیں بات پیمنٹ کیا جا جاگا کئی ورشوں میں تو آپ اس کے اندر میں کیا کرو وینڈر فور مشین کو آپ ریکارڈ کر دو وینڈر کا مطلب جس سے ہم نے مشین جب بھی کسی سے آپ ایسٹس پرچیز کرتے ہو کریٹ پہ تو اس کو وینڈر کہتے اگر نام نہ بتائے بات سمجھ میں آگئی ہم نے ریکارڈ کر دیا پر مجھے یہ ہے جب ہم نے اس کو یہاں پہ پرچیز کیا تھا تو ہمیں 3 months کا depreciation میں تو charge کیا جائے گا 3 months 3 months ہی ہم نے use کیا کر دو نہ charge ہرے کیا فرق پڑتا ہے مشین پہ ہم کیا کریں گے depreciation charge کریں گے 3 months کا جب بتاؤ depreciation کا amount کتنا نکل کے آئے گا تو 15 thousand پہ rate of depreciation 10% ہے یہ مہینہ کتنا ہو گیا 3 by 12 تو کتنا نکل کے آگیا 3 75 آپ نے 3 75 کا یہاں پہ depreciation charge کرنا ہے 14 6 25 amount رہ گیا اور 3 75 کا depreciation ہے اس کو آپ اپنے profit loss میں یہاں پہ دکھائیے depreciation on machine depreciation on machine 3 75 کا amount آپ کا بات ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی ایک بات بتاؤ آج مجھے پڑھانے سے جادہ ایک ایک بات مرے دماغ میں چل رہی ہے جو میں آپ کو بول نا چاہتا ہوں میں تھوڑا سو مجھے چاہے پیلیں دو میری بات سنو کوئی پوچھے نا ایک layman layman جس کو accounts نہیں آتا کہ آپ مجھے بتاؤ آپ کو اس chapter میں سر نے کیا سکھایا ایک layman آپ سو پوچھ دے کہ آپ بتاؤ سر نے کیا سکھایا آپ کہہ دینا کہ سر نے سکھایا ہے balance sheet کو tally کرانا ہمارا accounts جو double entry system پہ چلتا ہے وہ کہتا کہ ہر ایک entry کے دو impact ہو گئے مطلب جو دونوں side impact ڈالے گا اور balance sheet آپ tally کرائے گا میں ایک entry ایک ایک بات آپ کو proof کر سکتا ہوں کہ جو بھی entry pass کر رہا ہوں میرے دماغ میں ایک ہی بات چلتا ہے کہ balance sheet بڑھا دیا balance tally کر گیا entry دون طرف ہوگا depreciation charge کیا میرے بچے depreciation charge کرنے سے asset side کو ہم نے کم کر دیا تو ہم نے ساتھ ہی ساتھ کیا جب depreciation جتنا charge کیا جتنے سے assets کم کیا اتنا ہم نے expense دکھا دیا expense دکھانے سے کیا ہوگا profit fit add ہوگا یعنی balance ہمارے tally ہوگا آپ کسی بھی entry impact میں دکھا سکتا ہوں کہ balance sheet کو tally کرا رہے ہو جیسے آپ کا یہاں پہ bad اٹس ہوا تھا 200 دھان سننا آپ دماغ سمجھ نی کے لیے bad اٹس ہو گیا ہم نے debtors کو کم کر دیا ہمارے balance اتنا ہم نے assets کم کیا یعنی 200 روپے 200 کو ہم نے expense دکھا دیا اور اس سے کیا ہوا کہ ہمارا profit کم ہو گیا and profit کم ہونے سے capital میں بھی کم profit ڈھوگا تو ہمارا assets اتنا کم ہوا ہمارا capital بھی اتنا کم ہو جائے بیلنش ٹیلی کر آپ کسی بھی entry کے بارے پوچھنا یہی ہو رہا میرے بچے میں آپ کو یہاں دکھاؤ ایک آپ کا outstanding rent کی بات کرتا ہوں آپ نے outstanding rent یہاں پر دکھانے سے کیا ہوا پہلے یہاں سمجھنا ہم نے outstanding rent دکھایا ہمارا liability side بڑھ گیا liability side دیکھ رہو یہاں پہ 900 روپے سے تو ہم نے کیا کیا جب یہ بڑھا 900 روپے تو اتنا ہم نے کیا کیا expense ڈکھا دیا expense ڈکھانے سے کیا ہوا کی profit کم ہو جائے گا اور profit کم ہونے سے capital کم ہو جائے گا مطلب liability بڑھا اور capital کم ہو گیا balance ٹیلی کنگ ایک ایک step لیکن یہ سمجھ نے کے لیے اس کو رٹنا نہیں یہ concept ہے جو کہ آپ جب کل کو پورا اس chapter پر master کر جائیں گے تو یہ آپ کا concept جو ہے بہت طریقے سے strong ہو جائے گا میں وہ ہی سمجھانے کی کوشش کر رہا اور کچھ بھی نہیں تو آئی میں آپ کو کچھ اور بھی ایسے سے تراجو دکھاؤں گا ہمارا کوشن ختم ہو چکا ہے آپ جلدی سے بتا دو اس سے کلوز کر کے آپ کا جی پی کتنا نکل کے آگیا یہاں پہ گروس پروفیٹ اگر ادھر balance آئے گا تو ہم کہیں گروس پروفیٹ پہ 155 400 کا mount یہاں پہ 155 400 کا mount اس میں سے منس کیجئے آپ 19 800 میرے پچھے 69 400 اور آپ کا 3200 کا mount تو یہ آگیا 63 000 آپ کا gp گروس پروفیٹ اس گروس پروفیٹ کو یہاں لکھیں گے بائی گروس پروفیٹ بی گروس پروفیٹ بی گروس 63 000 تو آپ یہاں پہ اس کو add کر 63 000 plus 29 10 یہ amount ہو گیا آپ کو یہاں پہ 65 910 65 910 اس میں سے آو 65 910 میں سے اس کو منس کریں کتنا نکل کے آرہا ہے تو 3200 پھر آپ نے منس کیا 900 پھر آپ نے منس کیا 62 10 آپ منس کریں گے 4400 پھر آپ منس کریں گے 11600 پھر آپ منس کریں گے 1050 1450 2750 8400 20500 اور آپ 375 تو مجھے بچے یہ آپ کا amount آ گیا 50 50 50 75 یہ ہمارا یہاں پہ to net profit لگ دیجئے net profit transfer to capital account net profit transfer to capital account capital میں جا کے یہ پلس منس ہو جاتا ہے تو 5075 ہم یہاں پہ add کر دیتے net کتنا جی 5075 تو بتوا یہ amount کتنا چلا گیا پلس ہم نے کیا 50,000 اور منس کر دیا 7500 تو مجھے amount آ گیا 475 75 کا amount 475 75 جنب بتائیے کہ آپ کا amount کتنا بنا پلس آپ 15,000 پلس یہاں پہ 3 5 750 plus 23,000 اور پلس آپ کا 900 یہ amount آ گیا 1,022,000 225 122,225 منس کرو اس میں 12,000 منس کیجئے 4500 منس کیجئے 14625 منس کریں گے 17,100 منس 12,000 منس آپ 300 اور منس کریں گے 61,7 122 225 یہ کام ختم ہو گیا پھر بچے یہ کوشن ختم ہو گیا آپ کو شیئر فیل نہیں ہو رہا ہوگا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر میں عجیب عجیب شکتی آ چکی ہے آس رام باپو کو دیکھا اب نرمال باوہ کو دیکھیں گے راد ماں کو دیکھیں گے لیکن ان کی شکتیوں کی بات